اسلام علیکم یو برز والکم ٹو میسو آمال لیٹسکو بدناز میں آپ کو مٹن شوربہ بدانے سے کہا رہی ہوں جو بہت زیادہ زبردست ریسیپی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا کسی بھی رائس کی ریسیپی کے ساتھ آپ سائب کر سکتے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہے یقیناً بہت آسان اور پسند آنے والی ریسیپی ہے مٹن کی تو کافی زیادہ میں نے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اور زبردست ریسیپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو بہت ہی آسان ہے اس کو اند تک دیکھئے گا فالو کیجئے گا سٹیپس کو تو بنانا تو بہت ہی مزیدار اور آسان ہے تو یہ بہت ہی زیادہ لائک کرنے والے ہیں آپ تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سیمپل سی سٹیپس ہیں فالو کرتے چاہیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر پیشر ککر میں پیاز ٹوماتر اور ہم نے لیسن اس میں موٹو موٹے کاٹ کے کونٹیٹی کے حساب سے یہ بڑا ٹوماتر تھا جو میں نے کاٹ لیا ہے یہ لیسن ہے کچھ پیاز ہیں دو بڑے سائز کے میں نے اس میں آیا ایڈ کر دیئے ہیں ہم نے کیا ہے جو مٹن ہے وہ آش کر کی اچھے سے رکھ دیا تھا وہ میں نے 1 کیجئے کے قریب اس میں آٹ کر دینا ہے تو اور ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں آٹ کرنا نمک اور پانی آٹ کرنا ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھی سے گلال لینا ہے پریشر گوپر کو بند کر دینا ہے ایک گلاس کے قریب بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا کم ہی میں اس میں پانی لگا رہی ہوں بکوز مٹن بہت زیادہ پانی نہیں لیتا نمک ہسپے زائی کا تقریب ہے نمک ہسپے زائی کا تقریب ہے جیسے ہی میٹھ گل گیا ہے اسے میں نے کڑا ہی نکال دیا تھا اب ہمیں اسے پریشور ککر میں کک نہیں کرنا یہاں پہ یہ دیکھئے کہ مٹن ہمارا گل چکا ہے مسالہ بھی مارا گل چکا ہے ہم نے اسے ہلتی پاورڈر ایٹ کر دیا ہے آدھے چمس کے قریب ہم اسے ریڈ چلی فلیکس ایٹ کر دیں گے ریڈ چلی فلیکس مینہ پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لال مرچ کا یہاں پہ میں بیچ والی مرچ ایٹ کر رہی ہوں تو ہم نے یہاں پہ اس کو ہلکا سا حل کرنے کے بعد یہ جو بلکل اس کا پانی ہے اس کو کر دینا ہے ڈرائی اور اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر کے اس کو ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے جسے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آنے والا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد اس کا پانی تھوڑا ڈرائی ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے اس کا جو چولے کا فلیم ہے وہ آئی کر دینا ہے جس سے یہ پانی بہت جلدی سے ڈرائی ہو جائے گا آئل میں نے تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے اس میں بہت زیادہ آئل ہم نہیں ایٹ کریں گے آئل ایٹ کرنے کے بعد سائٹ پہ آپ کو آئل نظر آ رہا ہوگا جیسے جیسے ہم اسے بھون دے دن کہ اس میں آئل کی کوانٹیٹی سامنے نظر آتی جائے گی ادرک ہم نے اس سٹیج پہ ایٹ کرنا ہے پہلے نہیں ایٹ کرنا جس سے کیا ہے کہ ادرک کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ آل آنے والا ہے اور وہ ایک دھڑکا سا فیور آ جاتا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً چار سے پانس مجھ کے قریب دہیں ایٹ کر لیا ہے جو دہیں ہیں وہ بہت زیادہ کھٹا نہیں ہے اس کا ہم نے دیان رکھنا ہے چمچ کو ہم نے ہلا دینا ہے دہیں بہت زیادہ میں نے نہیں بھینڈا دی بہت زیادہ ہم نے اس کا شوربہ کرنا ہے تو دہیں کو جب ہم پانے میں مکس کریں گے تو اچھے سے ویسے ہی ابزورف ہو جائے گا سیمپل سی چیزیں سی جن کو ہم نے فالو کرتے ہوئے یہ بنایا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا گوشٹ بھون چکا ہے اس میں مسالے بھی اچھے سے ایٹ ہو چکے ہیں اس ٹیج پہ ہم نے اس میں کر دینا ہے پانی اور تھوڑا سا ہم نے اسے سٹیم دم پر درکھ دینا ہے پانٹ سے سات منٹ کے لیے تو ہمارا یہ مٹن شوربہ almost ready ہو چکا ہے سیمپل سا ہے مشکل نہیں ہے برٹس کا ٹیسٹ سیمپل نہیں ہوگا جو بہت ہی مزیدار ہوگا یہاں پر میں نے تھوڑا سا دھنیا اور گرم مسالہ اور خوشک دھنیا اس کے ساتھ ہم نے اسے گانش کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے اوپر ہمیں ڈالنا جس کے شوربے والا پروسس کمپلیٹ ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی مزیدار فلیور دینے والا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بتائیے گا ریسی بھی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ